بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ سب خیرے سے ہوں گے آج جو ٹاپک میں آپ کے ساتھ شیئر کر لگی وہ بہت انتہائی اہم ٹاپک ہے جس کا شوہر نہ مرد ہو کیا وہ عورت کسی اور کے ساتھ ناجائز تعلق لگ سکتی ہے یا نہیں یہ ہے آج کا ٹاپک تو میں سب سے پہلے تو ایک اصولی بات بتاؤں گی کہ جو چیز حرام ہے وہ قلتی حرام ہے اس کو کسی صورت حلال نہیں کہا جا سکتا تو یہ صورت تو کبھی بھی نہیں بنتی کہ اگر آپ کے معاملات اس آدمی کے ساتھ جو نامرد ہے آپ پچھو اور اس کے ساتھ جو معاملات جو بھی آپ کے معاملات ہیں آپ یا تو اس سے پھلا لیں پروپر ایک کام ہو لیکن اس طرح کا آپ نہیں سوچ سکتی کہ اس کے ساتھ نکامیں ہوتے ہوئے کسی غیر نامہرم کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں تو یہ تو ایک اصولی بات ہو گئی اب ہم جو اپنی ٹوپک کی جانے بات بتائیں گے آپ کو کہ نامرد کی کیا ہوتی ہے یہ کیوں ہو جاتی ہے اور یہ مردوں میں کیوں اس طرح کے معاملات اب آنے لگیں کہ بانچ پر مردوں میں دیکھا جاتا ہے وہ اپنا علاج نہیں کرواتے اور تمام طرح معاملات یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک عورت جب شادی ہو کر آتی ہے تو اس کو یہ علم نہیں ہوتا کہ اس کا شخور کس نزاج کا ہے یہ بھی علم نہیں ہوتا اور جبکہ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ وہ نامرد ہے اچھا جب شادی کے پہلے رات اس بات کا علم ہو جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ فکر مند ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ یہ اس کی زدگی کیوں اب تباہ ہو جائے گی اب اس کو اولاد نہ ہوگی تو یہ دمام معاملات سٹارٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ مرد جب کے اندر جب وہ قوت نہیں ہوگی اس کی عزم میں وہ صاحب نہیں ہوگی کہ وہ مردانگی کے ساتھ جی سکے یا وہ ایک ایسی زندگی خوشحال زندگی جو ایک میہ بی بی کا رشتہ ہوتا ہے اس طرح گزار سکے تو یہ معاملات پھر انسان کو بہت زیادہ پریشانی میں ڈال دیتے ہیں پریشانی کا سبب بن جاتا ہے یہ تمام معاملات اب اس کے لئے کیا بہت دین حالیں پہلی بات کہ شوہر حضرات خوش آئیے کہ اپنا علاج کروائیں آج کل ڈاکٹر نے اتنا ترقی کر لیا ہے ہمارے ایک دو ڈاکٹر کے پاس ایسے سیادیات موجود ہیں کہ اس کا حل موجود ہے اور اپنی رب غائرات نے بھی اس ترقی کو جڑی بوٹیا رکھی ہیں جس کے اندر اس کا علاج محصر ہے تو آپ کو کوئی امید ہونا چاہیے اور اپنی بی بی کو محبت کے ساتھ اس بات میں کو سمجھانا چاہیے کہ وہ آپ کا ساتھ دے آپ کی ساتھی بند کر آپ کو اس مشکل کے مرحلے سے نکالنے میں دوچار رہے نہ کہ آپ اس کے ساتھ زور دبردستی کا معاملہ رکھیں اس کے ذات لڑائی جگڑا کریں اور اپنی بل عیبی اپنے عیب والی زندگی کو نہ کہ آپ اس پر ٹھوپیں بلکہ اس کو سمجھائیں پاس دیں کہ نہ ہی اس میں اس کا قطور ہے نہ ہی اس میں آپ کا قطور ہے لیکن یہ تمام معاملات کیوں ہوتے ہیں یہ تمام معاملات اس لیے ہوتے ہیں کہ بچپنے میں اگر اس طرح کی فہش ویڈیوز کے ساتھ اس طرح کے معاملات جاری رکھتے ہیں تو یہ آپ غلط چیزوں کو دیکھنا یا غلط لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا اور اس طرح کا معاملہ جب ہو جاتا ہے تو اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے اس طرح سے بار 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 اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے غلط کاموں میں ملقص رہتا ہے وہ شخص تو شادی کی شدہ زندگی میں اس کو پھر اس بات کا بہت پشتاوہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیا کر لیا اپنی زندگی میں اپنے ساتھ کہ اب وہ اپنی جو زندگی اس کی شروع ہوئی ہے وہ تباہی کا باعت بنے گی وہ اپنی کرتوت کی وجہ سے ہی اس دہانے پہ آکے کھڑا ہوتا ہے اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں جب پچپنا ہوتا ہے یا جب لڑکپن کا دور آتا ہے تو وہ اس طرح کے معاملات میں ملوث رہتا ہے تو میری گزارش ہے ان آدمیوں سے ان آزاد سے جو اپنا پلیم اپنی بیویو پر ڈال دیتے ہیں بہت وقت ایسا دیکھنے میں آتا ہے تو وہ خود نامرد ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بیویو کے ساتھ اس طرح تو معاملہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ سختی والا معاملہ پیش کرتے ہیں اور اس طرح وہ نفرت کرنے لگتی ہیں اور دوسرے آدمیوں کی طرف مائل ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ جوان ہوتی ہیں انہیں وہ بائشات جو رب کائنات دیکھ عورت کے اندر رکھی ہے وہ انہیں بخساتی ہیں اور وہ اس لیے دوسری پر وراغب ہو جاتی ہیں تو یہ تمام معاملہ کیوں آتے ہیں کیونکہ جب آپ کا مرد آپ کا شہر آپ کے ساتھ مسئلی کے بخد آپ کے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ جب آپ وہ سکون راحت نہیں محسوس کر سکتے ایک باپ کی کوائش نہیں وہ بھولی کر سکتا ایک ماں کیا چاہتی ایک اور چاہتی ماں بننا تو جب وہ خس کو نہیں ملتا تو وہ چڑچڑا بن وہ غصہ وہ فرسپریشن وہ کہیں تو نکالے گی وہ اسی طرح کے کاموں میں لگ جاتی ہے کہ اپنے شوہر کے پیچھے کسی اور سے تعلق بنا لیتی ہے اور پھر یہ گھر نہیں رہتا گھر اور پھر یہ گھر اس طرح ٹھوٹ یا تو وہ اسے دراغ دے یا بے خلا کی لیے اپیل کرے اور تمام گھر والے جو اس کے خاندان والے جنہوں نے شادی درائی کی ہے وہ اس کی تکلیف کو سمجھتے ہوئے اس کو چھٹکارہ دل مائے کیونکہ وہ پوری زندگی شخص کے ساتھ نہیں گزار سکتی جو کہ نہ مرد وہ جو ہو اسے اولاد نہ دے سکے جس کی بنا اس کی بیوی کو کئی باتیں سننا پڑیں یا اس طرح کے معاملات ایک شوہر بیوی کا سکون نہ بن سکے تو کیا فائدہ ہے اس لیے اس لڑکی کو یا اس عورت کو وہ سے لینا چاہیے باعث طریقے سے نہ کہ کوئی غلط رات استعمال کی جائے وہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی غیر کے ساتھ مجائز رشتہ رکھنا حرام ہے حرام ہے صرف حرام کام میں مانا پڑے اور یہ اس کا حق ہے یہ اس کو ملنا چاہیے اور اگر شوہر نظرات اس طرح کے معاملات رکھتے ہیں کہ نہیں وہ اس کو نہ طلاف دیتے نہ چھوڑتے بلکہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتے اپنی زندگی کیا کریں کیونکہ جو عورت آئی ہے اس کو تو ایک جس مطا چل گئی ہے وہ اس پر منتے کرتے ہیں کہ کسی اور کے ساتھ عیب نہ بیان کیا جائے اور اس عورت کے اوپر تمام بات رکھ دیتے ہیں کہ تم بانجھو تمہاری وجہ سے یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں بعض وقت اس بات کے بنا پر اس عورت کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے اس کے ذات تصول کی کرتے ہیں تمام نرمالے بھی بات مانگے کچھ تو کمزوریوں کی وجہ سے ہوتا ہے کچھ زیادہ تر یہ ہوتا ہی کہ کمار پن اور بچ پن اور لڑک پن کے دور میں غل کام فہاش ویڈیو کی وجہ سے جو معاملات رکھتا ہے وہ آدمی وہ لڑکا وہ لڑکپن کے دور میں تو وہ ہی کارنامہ انجام دیا ہوا اس کا نتائج اس عمر میں اس کو بھگت نہ پڑتا ہے وہ اس وقت اپنی زندگی کو بچانا چاہتا ہے اپنے کریلو زندگی جو چاہتا ہے وہ سے نہیں مل پاتی صرف اس کے گٹو کی وجہ سے تو میں تمام دیکھنے والوں سے یہی حضارش کروں گی کہ عورت کا یہ حق ہے اس کا کہ وہ اس آدمی سے جو نہ مرد ہے جو نہ باب بن سکتا ہے نہ اور وہ اس عورت کے لیے صرف بالے جان بنا رہتا ہے وہ اس کو ہر وقت ٹورچر کرتا ہے اور کسی اور دوسرے معاملات اس کو یہی دھتیرتا ہے کہ میں صحیح مرد نہیں تو یہ بہت بلد کام ہے تو آپ ایتے شہر کی خوش نوضی نہیں دیکھیں آپ ایتے شہر کے ساتھ الیتگی اختیار کریں آپ کو پورا حق ہے آپ اس سے الیتگی اختیار کریں اور اپنے یہ تمام معاملات اپنے بڑھوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس پہ اللہ کی اپیل کریں اگر اگرچہ وہ طلاق دے بہت تو ٹھیک نہیں تو آپ اللہ کے لئے اپیل کریں اس سے الیتگی کریں اور پھر اپنی زندگی جو آنے والی زندگی ہے اس سے کسی اور گزاریں تو میری ان بہلوں سے گزارش ہے کہ پھر اگر اپنی شور نہ مرد جائے تو اس دیا جائے اس کا علاج کر بایا جائے اس طرح کی علاج آگئے ہیں اب تمام دوپٹر نے بتایا ہے اور مرد بغیرہ کمی علاج کوئنس کر ہے تو آپ اس کو ضرور ضرور اپنے شور کو دکھائیں اور اس طرح کے معاملات میں غرف رات چننے کے بجائے صحیح رہ دیکھیں اگر طریقہ اکار ہے ایک نامٹ نامٹ کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل وقت مشکل ناممکن سی ہے اور اگر کوئی عورت ایسا کر جاتی ہے تو ضرور ہے اس طرح کے معاملات کے تقسیل بھی اس شخص کے ساتھ رہتی ہے اور ایک طویل زندگی گزارنے کا اس کے ساتھ وعدہ کر کو شیئر کرنا لائک کرنا نہ بھولئے جتنے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تمام لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ اگر بیماری ہے یا خدا کی طرف کوئی آزمائش ہے تو وہ حجرات اپنا علاج کروائیں باردہ رزالت میں اپنے آپ کو گناہ آپ جو گناہ سردد ہوا ہے اس کے لئے معافی کی آپ معافی مانگیں معافی کے اب طلب کار ہیں آپ معافی مانگیں بے شک اللہ رب العزت دہم والا ہے وہ آپ کے ساتھ دہم کا معاملہ کرے گا اور آپ صحیح راہ دکھائے گا اور آپ کے لئے پہتری نتائج پیدا کرے گا انشاء اللہ تعالی جزا کرنا